کوئیت کے اندر کام کرتے ہیں تو ایک بہت بڑا قانون بنایا ایک نئی ٹیم تیار کی گئی ہے نیریکشن کے لیے جس میں دو ہزار کیڑی سے لے کے دس ہزار کیڑی تک فائن لگائے گی تین سال تک کی جیل ہو سکتی ہے کوئیت کے اندر سب سے پہلے شروع سے جو کوئیت میں لوگ کام کرتے ہیں کمپنیوں میں کہیں بھی باہر کام کرتے ہیں ٹھیکے دار مقاول کے ساتھ میں جو لوگ پرواسی کوئیت میں کام کرتے ہیں جن کا اکامہ چاہے خادم کا ہے باہر کام کرتے ہیں یا پھر کسی کمپنی کا ہے دکان کا ہے اور وہ کسی سائٹ پر کام کرتے ہوئے ملتے ہیں جو ٹیم تیار کی گئی ہے ابھی کوئیت میں نیریکشن کرے گی جیسے کی ایک بیلڈنگ کے اندر سائٹ کے اندر اگر نیریکشن کرنے آتی ہے اگر کوئی پکڑا جاتا ہے کام کرتے اور اس کا اکامہ چاہے خادم کا ہے یا پھر کسی اور کمپنی کا ہے اور وہ جو وہاں پہ کام کر رہا ہے وہ کنسٹرکشن والی کمپنی میں کام کر رہا ہے اس کے بعد میں کمپنی کی جو ہے فائل چیک کی جائے گی کہ اس کمپنی میں وہ آدمی کام کر رہا ہے نہیں اس کے بعد میں اس کی فائل اسی ٹائم نلمبیت کر دی جائے گی فائل کینسل لائسنس کینسل کیا جائے گا پھر بعد میں اس کے جو مالک کے اوپر قانونی کاروائی کی جائے گی کہ اس نے کیوں رکھا کیوں نہیں رکھا اس کے بعد میں فائن لگائے جائے گا کمپنی کا لائسنس کینسل نہیں کیا جائے گا اگر وہ وہاں سے کوئی سمجھوتا نہیں کرتا ہے مالک تو پھر اس کے بعد اس کو دو ہزار کیڑی سے دس ہزار کیڑی فائن اور جو ہے تین سال کی جیل ہو سکتی ہے ان میں اور جو پروازی جو ورکرز پکڑے جائیں گے بیلڈنگوں کے اندر سائٹ کے اندر اکامہ نہیں ہے اس کمپنی کا اکامہ نہیں ہے جہاں پہ وہ کام کرتا ہے جیسے ایک خادم کا ہے تو کوئیتی یا اسپونسر کے گھر کا اکامہ ہے تو وہی پہ کام کرنا چاہیے یا پھر کسی دکان کا اکامہ ہے کسی اور دوسری کمپنی کا اکامہ ہے اور کئی اور پہ کام کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے پروبلمز ہوگی پہلی بار جن کمپنیوں کا اولنگن درج کیا جائے گا یعنی جو کمپنیاں خادم کو یا دوسری جگہ اکامہ والے کو رکھتی ہے تو ایک بار ان کو موقع دیا جائے گا لائسنس کینسل نہیں کیا جائے گا بار بار یہی اولنگن ہوں گے لگاتار وہ اگر خادم کو یا دوسری کمپنی والوں کو اپنے اندر رکھتے ہیں کام کرنے کے لئے تو بعد میں جب لگاتار چیک کیا جائے گا نیڈکشن تو بعد میں ان کا لائسنس کینسل کیا جائے گا اور ان کے اوپر گرامہ سجدہ جو سب کچھ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ جو بنا اکامے والے کام کرتے ہیں وہ بھی چیک کیے جائیں گے کیونکہ وہ بھی اگر کسی کمپنی میں کسی مقاول کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کو تو ڈیپورٹ کیا جائے گا لیکن ان کے جو یا تو اوپر مقاول رہتے ہیں یا پھر جو کمپنیاں کام کرواتی ہیں ان سے وہ فسیں گی ان میں اور سب سے زیادہ تو جو ویلیڈ اکامہ ہوگا تو بھی اس کے باوجود وہ لوگ پکڑے جائیں گے اور ان کو بھی ڈیپورٹیشن کا سامنا کرنا پڑے گا جب کمپنی کی فائل کینسل ہو جائے گی یا لائسنس لے لیا جائے گا تو ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اکامہ ٹرانسفر کر سکیں گے ان کو یہ سویدہ ملے گی یہ اچھی قبر کن کے لیے کوئتی لیڈیز ہیں یا پھر ان کے بچے ہیں جو کوئت میں جن میں ہیں وہ ٹرانسفر کر سکیں گے جو کوئت میں رہنے والے فیملیز ہیں چاہے پرواسی ہیں کسی بھی کنٹری سے وہ بھی ٹرانسفر کر سکیں گے اکامہ جن کے پاس ڈیگری ہوگی یونیورسیٹی کی کولیج کی وہ ٹرانسفر کر سکیں گے جو فلسطینی ناغریک ہیں نیشنلٹی والے وہ ٹرانسفر کر سکیں گے ان کو یہ چھوٹ ملے گی چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ کوئت کی امپورٹنٹ اور نئی خبریں ہمیشہ مس نہ ہو ٹرانسفر کر سکیں گے